اس لئے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے چہرے کے پردے کا حکم نہیں دیا تھا آپ نے تو استثناء فرمایا تھا آپ نے فرمایا عورت کا تمام بدن چھپانے کی چیز ہے سوائے اس کے اور اس کے اور اس کے چہرے کو بھی پردے سے خالی رکھا ہاتھوں کو پیروں کو لیکن جب علماء متاخرین نے دیکھا کہ اب بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اب عورتوں کے چہرے پر نظر پڑتی ہے تو نوجوانوں کے دل میں اشتیال پیدا ہوتا ہے فیس بک پر بھی کسی کو میک اپ میں چڑیل کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو دل ہار جاتے ہیں اس کے سامنے تو انہوں نے کہا کہ بھئی موں چھپانے کا حکم دو ورنہ یہ امت تو گئی ہاتھ سے تو انہوں نے چہرے کے پردے کا حکم دیا اب اللہ کیا فرما رہا ہے اور یہاں نوجوانوں تھوڑی سی بات میں آپ کو ارز کر دوں آپ کو گمرہ کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے اللہ کے نبی نے تو چہرے کے پردے کا حکم نہیں دیا اور یہ علماء دے رہے ہیں یہ کیا بات ہو گئی کیا ان کا حکم اللہ کے نبی کے حکم سے زیادہ ہو گیا اس کے جواب میں یہ حدیث سنائیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے اشارت فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو سرکار کے دور میں عورتیں مسجد میں آکے نماز جمعہ عیدین سرکار کے ساتھ پڑھتی تھی دور صدیق اکبر میں ایسا ہوتا رہا لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو عمر فاروق نے عورتوں سے کہا آپ کوئی مسجد میں نہیں آئے گی گھروں میں نماز پڑھو عورت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں کہ دیکھیں عمر فاروق ہمیں مسجدوں میں آنے سے منع کر رہے ہیں میری والدہ سیدہ عائشہ طیبہ طہرہ صدیقہ مستحیدہ عالمہ بہت بڑی فقیحہ ہماری والدہ نے اشارت فرمایا عمر نے صحیح کہا ہے اگر میرے سرطاج آج یہاں موجود ہوتے اور جس طرح زینت اختیار کر کے عورتیں اپنے گھر سے باہر نکل رہی ہیں آپ بھی ملاحظہ کر لیتے تو میرے سرطاج بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے نوجوانوں سمجھ میں آیا بظاہر اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں عورتوں کو مسجد میں آنے دو عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں نہیں آنے دیں گی بظاہر ٹکراؤ ہے لیکن آپ کی والدہ نے مسئلہ سولف کر دیا کہ قولوں کے ٹکراؤں کو نہ دیکھو سرکار کا قول اپنی جگہ لیکن مزاج رسول کو دیکھو سوچے رسول کو دیکھو فکر رسول کو دیکھو اگر میرے حبیبات یہاں پر ہوتے اور عورتوں کے فیشن دیکھتے میرے آقا بھی منع فرما دیتے یہ اصول ہے لہذا میرے آقا نے اپنے زمانے میں عورتوں کے چیرے کا استثنہ فرمایا کیونکہ آپ اس زمانے کے جو آوارہ گرد شعرائیں جو زمانے جہلیت کہتے ہیں ان کے شیر دیکھیں عرب لوگ عورت کے جسم کو دیکھتے تھے چہرے کو نہیں تو ان کے اشار میں ان کے جسموں کے اوصاف بیان ہوا ہے ان کے پر شیر کے شیر لکھ دیے گئے چہرے کو وہ نہیں اتنے کیر کرتے اور ہمارے دور میں کوئی برکے والی بھی جاری ہوں صرف آنکھیں بھی نظر آ رہی ہوں تو بھائی اپنی نگاہوں کی حفاظت میں اس کو گھر تک چھوڑ کر آتا ہے اس امیت پر شاید کبھی ہے تھوڑا دھلک جائے تو زیارت ہو جائے یوں دیکھیں گے یوں بھائی تجھے نظر کیا آ رہا ہے برکے کے اندر لیکن ٹھرک ختم ہو نا تب بات ہے نا ٹھرک ہی ختم نہیں ہوتی اور اپنی بہن کو کوئی ذرا دیکھ لیں تو آنکھیں نکال لیں گا کیا دیکھ رہا ہے میری بہن کو دیکھتا گیدھر تیری آنکھیں پھوڑ دیتا ہوں تو دوسرے کی بہن بہن نہیں ہے فیس بک پہ بیٹھ کے لڑکیوں سے سیکس چیٹ کر کے کسی کے وہ بہن وہ بھی تو بہن اور بیٹی ہے جس کو فسایا جا رہا ہے جس کے ذہن سازی کی جا رہی ہے جس کو کپڑے اتارنی کی طرف مائل کیا جا رہا ہے جس کے ساتھ فہش گفتو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو اپنی محبت کے جال میں فسا کے اس کے تصویریں حاصل کر کے بعد میں بلیک میل کرنے کا ارادہ ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے وہ بھی کسی کی ہو سکتا ہے ماں ہو بعض وقت تو دوسروں کی بیویوں کو فسا رہے ہوتے ہیں دیکھو تمہارے شوہر نے تمہاری قدر نہیں کی یہ ہے پورے حاتم تائیز زمانے کا اس کے پاس آجاؤ ایسی قدر کرتا ہے ہر ایک کی بیوی کی قدر کر لیتا ہے بڑا قدردان آدمی ہے یہ اس کے پاس آجاؤ تو لہٰذا اب شادی تو ہم کر نہیں سکتے اس لئے چلو تم اپنی خواہشات میرے ساتھ پوری کر لو یہ شیطانیت ہمارے ہاں دوڑ رہی ہے اس میں اگر یہ حکم دے دیے جائے کہ عورتیں جی چیرہ کھول کر آئیں تو پہلے ہی ہمارے ٹھرک کا عالم یہ ہے کہ قابو میں نہیں آ رہی تو پھر اس کا مطلب ہے علماء نے صحیح فیصلہ کیا ہے نا اس لئے نوجوانوں تو یہ ذہن میں رکھیں اگر جو فتوہ دینے کا احل ہیں مفتی یا مشتہید ہیں وہ جب آپ کو کوئی بات بتائیں تو آپ کو قبول کرنا چاہیے اس کے جواب میں اگر کوئی حدیث بھی دکھائے قرآن بھی دکھائے آپ فیصلہ نہیں کریں گے آپ علماء کے پاس جا کر کہیں گے دیکھیں جی ٹکڑاؤ نظر آ رہا ہے بظاہر سمجھا دیجئے ہم سمجھا دیں گے آپ لیکن اچھی طرح یاد رکھیں ہمارے علماء کو بے وقوف نہیں ہیں یہ بددو نہیں ہیں یہ قرآن و حدیث سے دور نہیں بیٹھے ہوئے یہ جب آپ کو کوئی حکم بیان کرتے ہیں تو سر تسلیم خم کیا کریں کہ ہمارے پاس دلائل ہوتے ہیں اب میں نے جسے آپ کو سکھا دیا ایک آدمی آپ کے پاس آئے یا تم عورتوں کو منع کیوں کرتے ہو مسجد میں آنے سے دیکھو تمہارے نبی نے تو یہ کہا ہے مسجد میں آنے دو کیا کہیں گے آپ جواب میں تو وہی جو سیدہ عائشہ نے فرمایا بھئے ہماری والدہ نے فرما اب وہ کہے اس کا مطلب ہے تمہاری والدہ نے نبی کریم کی مخالفت کی پھر کیا سمجھائیں گے آپ جواب دیں گے نا یہ مخالفت نہیں ہے مزاج رسول کی موافقت ہے اور پھر آپ آخر میں جملہ کہیں گے کہ بیٹا یہ تمہارے بس کی بات نہیں علم جاؤ گلی ڈنڈا کھیلو شاوہ نکلو کنچے لو اور جا کے کھیلو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے گھر کے اندر نیاز ہو رہی ہے تو نیاز کر رہے ہیں جمعہ کے نماز کے بعد کھڑے ہو کے صلاة والسلام پڑھتے دیکھا تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے باروی پر لائٹنگ کرتے ہوئے دیکھا دلیل معلوم نہیں اس کو اختیار کر لیا اب اگر کوئی ایک بھی اعتراض کرتا ہے تو ہمارے پاس اس کے جواب نہیں ہوتے اچھا جواب نہ ہونے میں ہم اپنا نکمہ پن محسوس نہیں کرتے کہ ہم نے سیکھا کیوں نہیں ہم اپنے مسلک اور مذہب کے بارے میں شکوک میں مبتلہ ہو جاتے ہیں ہاں یار ہمارا مسلک ٹھیک نہیں ہے ارے بھائی سیکھا آپ نے نہیں دلیل کبھی آپ نے نہیں دیکھی تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اس لئے یاد رکھیں کہ علماء سے علماء حقہ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں ہم جو آپ کو بات کہیں گے بلکل پرفیکٹ ہوگی قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی حتیٰ کہ اگر قرآن و حدیث بظاہر خلاف نظر آ رہا ہوگا ہم اس میں بھی آپ کو سمجھا دیں گے کہ اصل میں مخالفت نہیں ہے یہ مطابقت ہی ہے یہ موافقت ہی ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی مسجد پہ جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ نفلی اعتقاف کی نیت کر لیں اور جو اس کے لئے الفاظ ذکر کیا جاتے ہیں وہ ہے کہ نوائیتو سنت العتقاف تو جب نفلی اعتقاف ہے تو سنت کا لفظ کیوں کہتے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نفل بھی حقیقتا سنت ہوتی ہے اور سنت بھی نفل ہوتی ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ فرض اور واجب کے علاوہ جو کچھ ہے وہ نفل ہوتا ہے پھر اس نفل کے اندر ہم تقسیم کرتے ہیں کہ اگر نبی کریم نے اس نفل کو ہمیشہ کیا کبھی کبھار چھوڑا تو اس کو سنت موقع دا کہہ دیتے ہیں اگر زیادہ چھوڑا کبھی کبھار کیا اس کے ترک پر صرف نرازگی کا اظہار کیا یعنی گناہگار قرار نہیں دیا تو اس کو سنت غیر موقع دا کہتے ہیں اور کبھی پڑا کبھی چھوڑ دیا یا بس ایک ترغیب دی خود نہیں پڑی لیکن صحابہ نے پڑی اس کو نفل کا نام خاص دے دیتے ہیں تو اس اعتبار سے ہی جو نفلی اعتقاف ہوتا ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتقاف کی ترغیب دی ہے تو ہم اس کو چونکہ فرض اور واجب سے زائد ہوتا ہے اس کو نفل کہلیں یا اس کو سنت کہلیں دونوں چیزیں ٹھیک ہیں لفظ نفل بھی استعمال کرلیں تو آپ کو ڈاؤٹ ختم ہوگا سنت اعتقاف کے کہہ دیا تو وہ والا سنت نہیں ہے کہ نبی کریم نے ہرتفہ ایسا کیا مراد وہی ہے کہ نفل کے اندر سنت کا پہلو بھی ہوتا ہے ویسے آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی کہتے ہیں کہ کوئی کرمنل ہو شخص فرض کرلیں رمضان میں اس کو گولی مار دی گئی ہو تو کیا وہ شہید کا مقام پائے گا یا نہیں دیکھیں ہمارے جو مذہب اسلام کی تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کا ایک فعل ایک عمل کچھ بھی ہے اگر کوئی شخص ناگہانی آفت سے مارا جاتا ہے تو اس کے لیے شہادت کا مقام ہوتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ حرام کام کرتے ہوئے نہ مارا جائے مثال کے طور پر کوئی چوری کرتے ہوئے گھر والوں نے گولی مار دی ڈاکہ مار رہا تھا اس وقت کسی نے اس کو مار دیا اور کوئی خراب حرام کام کر رہا تھا اس وقت مارا تو پھر اس کے لیے شہادت کا انعام نہیں ہے بلکہ وہ تو آخرت میں قابل گریفت ہے بلکہ ڈاکو کے بارے میں تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر ڈاکہ مارتے ہوئے مرے تو اس کے جنازے کوئی نماز نہ پڑھیں اس کو ایسی کیسی قبر کے اندر ڈالنے کپڑے میں لپیٹ کر تاکہ لوگوں کوئی عبرت ہو کہ اس کو آخر میں جنازہ تک نصیب نہیں ہوا غصل تک نصیب نہیں ہوا ایسے جو اعلانیہ طور پر شہادت نے اور ایسا نہیں تھا تو پھر یقینا ناگہانی آفت میں جو فوت ہوتا ہے اس کے لیے شہادت کا مقام ہو سکتا ہے اور رمضان میں اگر کسی کا انتقال ہو اور وہی جیسے میں نے ارس کیا کہ کوئی حرام کاموں کے اندر نہ ہو تو اس کے لیے فضیلت بھی شریعت نے بیان کی ہے